بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس زمین پر صبر دو قسم کا ہوتا ہے ایک صبر وہ جو تکلیف اور پرشانیوں کے موقع پر کیا جائے اور دوسرا صبر ان چیزوں سے جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے باز رہنے کا حکم دیا ہے جو انسان بدبختوں اور برے لوگوں میں رہتا ہے وہ نیکوں کی کثیر جماعت سے اور ان کے بزرگوں سے بدگمان ہو جاتا ہے جو انسان شریر لوگوں سے محبت و انس رکھتا ہے وہ اپنے نفس کا غلام ہوگا اور اگر اس آدمی میں بھلائی ہوگی تو وہ متقی اور پریزگار لوگوں کے ساتھ صوبت پسند کرے گا جس کے دل کے اندر کسی قسم کا نفاق نہیں ہے وہ دنیا کی کسی ایک شے کو بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا اگر کوئی شخص تم سے دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے تو وہ یقیناً دوسروں کے سامنے تمہارے عیب بھی بیان کرتا ہوگا تمہارے بھائیوں اور دوست آباب میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ شخص ہے جس کی دوستی تمہارے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہے اگر کوئی آدمی مجھے شراب نوشی کے لیے بلائے تو میں دنیا کے بلاوے سے وہاں جانے کو بہت بہتر تصور کرتا ہوں اس کائنات میں آپ کی روح کی قید ان دو چیزوں کی آزادی پر مشتمل ہے نمبر ایک آنکھ نمبر دو زبان اس دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل گناہوں کے بوئی سے مردہ ہو جائے ایک اکلماند شخص بولنے سے پہلے اور بیوکو شخص بولنے کے بعد بہت سوچتا ہے انسانوں میں سے جو قیامت کے دن سب سے کم حساب پائے گا وہ ہے جو اللہ کی خاطر دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کا حساب دے گا ایک مومن کی بہترین خوبی معافی اور درگزر کرنا ہے یہ زندگی کافر اور منافق کے لیے بری ہے کیونکہ وہ اس میں اپنی راتیں ضائع کرتا ہے اور اس سے صرف وہی رزق جمع کرتا ہے جو آگ کی طرف جاتا ہے یہ زندگی مومن کے لیے اچھی ہے وہ کم کام کرتا ہے یعنی عبادت میں اتدال پسند ہے اور اپنے ساتھ کافی رزق جنت میں لے جاتا ہے زندگی کے ٹوٹنے والے پہلوں سے دور رہیں اور یقیناً زندگی کے بہت سارے پہلوں ہیں علم کا ایک ہی موضوع سیکھنا اور کسی مسلمان کو سکھانا میرے لیے پوری دنیا رکھنے اور اللہ کی راہ میں دینے سے زیادہ محبوب ہے دنیا کی زندگی تین دن پر مشتمل ہے کل جو کچھ کیا گیا اس کے ساتھ چلا گیا کل آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے لیکن آج کا دن آپ کے لیے ہے تو آج وہی کریں جو آپ کو کرنا چاہیے جو آپ کو کرنا چاہیے